تو دوستو اگر آپ نے سن لیا ہے کرپٹو کرنسی کا نام تو یقیناً اب آپ کا دل کرتا ہوگا کہ میں کرپٹو کرنسی میں ان ہونے کے لیے فوراں سے پہلے اپنا اکاؤنٹ بنا لوں اکاؤنٹ بنانے کا جہاں پر آپ کے ذہن میں ارادہ آتا ہے تو آپ کو ایک عدد والٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور بلا شبہ ہر جگہ ایک ہی والٹ کا ذکر ہوتا ہے اور اس کا نام ہے بائنانس بائنانس میں ان ہونے کے لیے آپ کو ایک عدد اپنے شناختی کارٹ کی ضرورت ہوتی ہے نہیں تو لائسنس لائسنس بھی نہیں تو پاسپورٹ اور اگر آپ کے پاس یہ تینوں چیزیں موجود نہیں ہیں تو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں اس کا حل بتانے والا ہوں اور یہ ویڈیو آپ کے لیے تو ہوگی ہی اہم ان کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ثابت ہوگی جن کی ایج اٹھارہ سال سے کم ہے اور وہ بہت شاپ مائنڈ ہیں کام کرنا چاہتے ہیں کرپٹو میں لیکن ان کے پاس بھی ایڈنٹیفیکیشن کوئی موجود نہیں اور وہ بے فارم کو لے کر دھکے کھاتے ہیں لیکن کبھی بی بائنانس اس کو اپرور نہیں کرتا تو دوستو بینہ دیر کیے بڑھتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں المکہ ٹیکن ویڈیو چھلے گئے سے لائک کیجئے گا اور ایک چیز جو آپ کے لیے بلکل فری ہے اور ہمارے لیے اتنی ہی اہم ہے وہ ہے سبسکرپشن ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے اردگرد ان دوستوں سے ضرور شیئر کر لیجئے گا جو ان ہونا چاہتے ہیں کرپٹو کرنسی میں لیکن ان کو اکاؤنٹ بھی بنانا نہیں آتا اور آئیڈنٹیفیکیشن کو لے کر جتنے بھی مسائل ہیں ان میں سے اہم مسائل آج میں اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا دوستوں پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کم عمر کے لوگ جتنے بھی ہیں وہ کرپٹو میں اگر ان ہونا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کا کارڈ یوز کریں یہاں پر کیا غلطی دیکھنے میں آتی ہے کہ ٹینیجر اکثر آئیڈی کارڈ کی فوٹو اور آئیڈی کارڈ کی بیک فرنٹ کی سنیپ تو اپنے پیرنٹس کی دے دیتے ہیں مدر کی یا فادر کی لیکن جب سنیپ کی باری آتی ہے یہ جب فیس ویریفکیشن کی باری آتی ہے تو وہاں پر وہ اپنا چیرہ دے دیتے ہیں ان سے یہ غلطی بار بار ہوتی ہے اور ان سے یہ سوال سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال یہ ہے کہ میں نے آئیڈی کارڈ کی فوٹو تو ان کی دے دی تھی آئیڈی کارڈ کی جو سنیپ تھی فرنٹ اور بیک کے انہی ان کی دے دی تھی اور جو فیس ویریفکیشن تھی وہ میں نے اپنی کر لی وہاں پر آپ کا اکاؤنٹ مہینوں پینڈنگ پڑا رہتا ہے جس کی وجہ سے آپ بائنانس میں ان ہی نہیں ہو پاتے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے مدر کا اپنی شناتی کارڈ یوز کرنا ہے آئیڈی کارڈ یوز کرنا ہے آدھار کارڈ یوز کرنا ہے تو آپ نے چہرہ بھی ان کا یوز کرنا ہے فیس ویریفکیشن کے لیے اور اگر آپ فادر کے لیے بھی کریں گے تو بھی کسی بھی صورت بائنانس یہ قبول نہیں کرتا کہ سنیپ کسی اور کی ہو اور چہرہ کسی اور کا ہو تو دوستو یہ تو ایک اہم غلطی ہو گئی جو آپ لوگ اس وقت مسلسل کر رہے ہیں دوسری غلطی اسی کے اندر رہتے ہوئے کچھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے شناتی کارڈ ایکسپائر اپلوڈ کر دیا اس کے اوپر تو دوستو جیسے ہی اگر آپ شناتی کارڈ ایکسپائر بھی اپلوڈ کریں گے اپنے مدر کا یا فادر کا ڈیٹ ان کی گزر چکی ہوگی تو اسے بھی بائنانس ہمیشہ ریجیکٹ کر دے گا کوشش کرے بائنانس میں آئی ڈی کارڈ چاہے مدر کا اپلوڈ کریں چاہے فادر کا لیکن وہ بالکل اور بالکل نئی ڈیٹوں میں ہو فریش ڈیٹوں میں ہو یا کم از کم اس کا ایک مہینہ باقی ہو ایکسپائر ہونے کا تو اب میں بات کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے شاہتی کارڈ مجود نہیں ہے پاسپورٹ نہیں ہے وہ کیا کریں گے تو دوستو اگر لیٹس پوز آپ اس صورتحال میں بائنانس میں ان ہونا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین حل ہے کہ آپ بھی اپنے پیرنٹس کا ہی آئی ڈی کارڈ اس میں اپلوڈ کر دیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے کسی وی بھی ایسے شخص کے پیرنٹس مجود نہیں ہے دنیا میں حیات نہیں ہے ایسا ہو بھی جاتا ہے تو آپ اپنے کسی بھی دوست کی ویریفیکشن کر کے جو کہ وہ بائنانس کا اکاؤنٹ نہ یوز کر رہا ہو ذہن میں رکھئے گا کہ آپ اپنے ایک آئی ڈی کارڈ پہ دو بائنانس کے اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے ایون کہ آپ کا پہلا بھی بین ہو جائے گا یا سسپینڈ ہو جائے گا تو آپ نے ذہن میں کیا رکھنا ہے آپ نے اس دوست کا شناختی کارڈ یوز کرنا ہے جو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اعتباری ہو جی میل پہ جب آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے ویریفیکشن ساری ہو جائے گی پاسپورٹ تو ہوگا آپ ہی کے پاس لیکن پھر بھی اعتبار کا یہ عالم ہونا چاہیے یعنی کہ یہ لیول ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی فرارڈ نہ کر سکے یہ میں ان کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں جنہوں نے بہت جو بہت زیادہ اس جیز میں انٹرسٹڈ ہیں لیکن ان کے پاس یہ تینوں چیزیں موجود نہیں لیکن میں کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس آئی ڈی لائسنس یا پاسپورٹ موجود نہیں تو ان میں سے کموں بیش آپ اپنا سمارٹ کارڈ بنا لیں تاکہ آپ کو اس چیز کی نویت اس کی ضرورت ہی نہ آنے پڑے تو دوستو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس میں ان ہونا چاہتے ہیں اپنے کسی بھی عزیز کا کارڈ یوز کر کے تو اس کی فیس ویریفیکشن بھی آپ نے کرنی ہے فیس ویریفیکشن کرتے وقت خیال رکھئے گا کہ جب آپ کے پاس رنگ یوں آتا ہے تو آپ نے رنگ میں یوں دیکھ کر اپنے چہرے کو اس طرح کرنا ہے سیم اس طرح کے ایکسپریشن بنانے ہیں آپ کی ویریفیکشن اسی طرح ہو جائے گی لیکن ذہن میں رکھئے گا جس کا آئی ڈی کارڈ ہوگا فیس ویریفیکشن بھی اسی کی ہوگی اگر آپ نے سنیپ اپنے دوست کی فرنٹ اور بیک کی لگا دی یعنی آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ اور بیک کی لگا دی اور فیس ویریفیکشن آپ نے اپنی کر دی تو کسی بھی صورت آپ کا اپروول نہیں ہو سکتی اور بہت سے سوال ہمیں ملتے رہتے ہیں اس کے اوپر ہم بائناس سے جڑی ویڈیو بناتے رہتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ہم سے شیئر کیجئے گا انشاءاللہ ہم اسے وقت سے پہلے پہلے جتنی جلدی ہوگا سوال کر دیں گے اجاز چاہتا ہوں اپنا بہت سے خیال رکھئے گا ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ